بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہمنا ہمیں پاکستان چائنہ ریلیشنز سٹوڈنٹس آج کا لیکچر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آج کے لیکچر میں ایک ایک چیز آپ لوگوں کو ان دونوں سٹیٹس کے ریلیشن کے بارے میں کلیر ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے لئے آپ لوگوں کو رہنا ہے اس ویڈیو کے انڈ تک میرے ساتھ اچھا جے پاکستان چائنہ کے ریلیشنز کے ایک میں بات کروں تو ان کے لئے کچھ ورڈز یوز ہوتے ہیں جیسے کہ آئرن برادرز جیسے کہ آل ویدر فرینڈشپ اس طرح کا ان کا ریلیشنشپ ہے اور ایک بہت فیمس فریز ہے جو ان کے لئے یوز ہوتا ہے جیسے کہ فرینڈشپ بینگ ہائیر دن دی ماؤنٹین اور سویٹر دن ہنی تو اگر ہم لوگ ہسٹری سے دیکھیں ہسٹری سے ہی ان کے تعلقات بہت مزے کے رہے ہیں مضبوط رہے ہیں پول قسم کے ان کے ریلیشنز رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کا لیکچر پڑھنا ہی بھی مزہ آئے گا کوئی کونفلکٹ نہیں پڑھیں گے کوئی بیٹل نہیں پڑھیں گے سکون سے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے پروجیکٹس ہوئے کون کون سے ایگریمنٹس ہوئے کب کب ان کے ریلیشنشپ ٹھیک ہوتے گئے ٹھیک ہے اچھا اب سب سے پہلے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کریں گے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گے پاکستان وہ سی فرسٹ موسلم کنٹری ٹو ریکگنائز نیو چائنہ جب چائنہ بنا تھا تو پاکستان پہلا موسلم کنٹری تھا جس نے چائنہ کو ریکنائز کیا تھا سٹارٹ لیں گے ٹائم لائن آف دی ڈپلومیٹک ٹائز کس طرح ان کے ڈپلومیٹک ٹائز ڈیویلپ ہوئے اور ڈیویلپ ہونے سے سٹرانگ 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 ہوتے گئے ٹھیک ہے تو ٹائم لائن کے حساب سے یاد کریں گے تو آپ لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھولے گا جس طرح آپ لوگ کے سامنے یہ نوٹس میں نے رکھے ہیں بلکل اس طرح اس کو یاد کرتے جائیں اور یہ جو ریلیشنشپ ہے آپ لوگوں کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نائنٹین فیفٹیز کی نائنٹین فیفٹیز کی بات کرتے ہیں انیس اپ چاس میں ڈیپلومیٹک ریلیشنز افیشلی اسٹیبلش ہو گئے پاکستان اور چائنہ میں ٹھیک ہے ڈیٹ وہ کون سے تھی مائی ٹوئنٹی ون نائنٹین فیفٹی ون میں کلیر تو انیس اپ چاس سے آگے آپ جتنا بھی آتے جائیں گے ان کے ریلیشنشپ میں بہتر ہی آپ کو نظر آئے گی نائنٹین فیفٹی فائف کی بات کروں تو پاکستان اشورڈ چائنہ پاکستان نے اپنے بہیوئر سے چائنہ کو یہ آشور کیا کہ ہم جو سیٹو ممبرشپ میں ہیں وہ آپ کے اگنسٹ ہم لوگ یوز نہیں کریں گے کبھی بھی ہمارے لئے ہمیشہ آپ کے جو ریلیشنشپس ہیں وہ ہمیشہ پرائیورٹی پر ہی رہیں گے پرائیم نیسٹر حسین شہید سہروردی پاکستان 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 کے پہلے جو لیڈر جنہیں چائنہ کا وزٹ کیا وہ تھے حسین شہید سہروردی آپ کا ایم سیکیوز بھی آ سکتا ہے کبکہ تھا 1956 میں انہوں نے وزٹ کیا تھا بہت مزے کا لیکچر ہے ساتھ ساتھ رہیں یہ جو سنچری تھی this was very important laying the foundation in 1960 اس میں بہت زیادہ ان کی ڈپلومیٹک ریلیشنشپس جن سے تھے وہ سٹرونگ ہوئے کیسے the cold war was at its height یہ وہ ایرہ تھا جب cold war چل رہی تھی سینو یو ایس ریویلری had altered the balance of power in the region اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس وقت سینو یو ایس ایک ریویلری ہوئی تھی یہاں پہ اس کو explain نہیں کریں گے لیکس اس کی ایک ویڈیو بناؤں گی اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دونوں کو چائنہ اور یو ایس ہے دونوں کو ہی پیچھے ہٹنا پڑا تھا کیونکہ دونوں کو بڑا نقصان ہو رہا تھا that's why یہ سینو یو ایس ریویلری میں کسی ایک کی بھی جیت نہیں ہوئی تھی حال بتا یہ ضرور جس میں بتا سکتی ہوں کہ جو یو ایس تھا اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ جس طرح اس نے جپان کو ہتم ہتم کر دیا ہے اور مطبکہ ایک tilt نظر آر تھا یو ایس کے سپر پاور کے طرف ٹھیک ہے تو دیرس من کو لے کے شاید چائنہ کو بھی ہم لوگ یہاں پہ کمبیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنا آسان نہیں تھا اس ریویلری میں اچھا کیونکہ بیلنس اور پاور جن سے تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہوا تھا سینو انڈین ٹینشنز مطلب کہ اس دوران ایک تو یو ایس کی اور چائنہ کی ایک طرف لڑائی چل رہی تھی ٹھیک ہے دوسرے طرف جو چائنہ تھا اس کی انڈیا کے ساتھ بھی کچھ ٹینشنز چل رہی تھی طبت کے حوالے سے ٹھیک ہے مطلب کہ ایک بورڈر کانفلکٹ تھا سٹیل آپ کو پتہ ہے کہ چائنہ اور انڈیا میں بورڈر کانفلکٹ ہیں جو کہ ابھی تک ریزولف نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے اچھا اس کے بعد نائنٹین سکسٹی تھی اچھا یہاں پہ بتاتے جاؤں کہ دیکھو ایک ٹائم پہ چائنہ کی وارڈ چل رہی ہے یو ایس کے ساتھ ایک ٹائم پہ چل رہی ہے انڈیا کے ساتھ تو اس ٹائم جو چائنہ بہت زیادہ آئیسولیٹڈ فیل کر رہا تھا اپنے آپ کو نائنٹین سکسٹی تھی میں پاکستان چائنہ سکسیڈر ان کنکلیوڈنگ اب بورڈر ٹریٹی میوچل ٹرسٹ ڈیویلپ ہوا جس سے اب نائنٹین سکسٹی تھی میں کیا ہوا کہ پاکستان اور چائنہ کبھی ایک بورڈر کلاش تھا جس کو پیار محبت سے بیٹھ کر حل کر لیا گیا ٹھیک ہے جس کو کیا نام دیتے ہیں جی بورڈر ٹریٹی جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹریٹی کیا ہونے کے وجہ سے دونوں میں کیا ہوا جیو میوچل ٹرسٹ جنسہ وہ مزید بھڑ گیا اچھا یہ جو بورڈر ٹریٹی تھی یہ بسی کے لئے کس سے ریلیونٹ تھی کون سے ریجن سے ریلیونٹ تھی وہ آپ کو پتا ہونا زوری ہے پاکستان سیڈنگ از سرٹن پورشن اف ایٹس ٹریٹری ٹو چائنہ پاکستان نے اپنی ٹریٹری کا ایک حصہ جنسہ تھا وہ چائنہ کو حوالے کر دیا تھا اور وہ حصہ پر اس کے لئے کہا تھا اندی شکسگم ویلی آف گلگت بلدستان میں وہ تھا اور اس کو چائنہ کو دے دیا تھا ٹھیک ہے اگر میں بات کروں نائنٹین سکسٹی فور کی نائنٹین سکسٹی فور نائنٹین سکسٹی فور میں پاکستان بکم سوری پاکستان بکیم فرسٹ نون کبیونسٹ کنٹری ٹو بگن اٹس فلائٹ ٹو چائنہ ٹھیک ہے تو دونوں میں مطلب کہ جو فلائٹ ستی ہیں وہ مطلب کہ چائنہ جا رہی ہیں چائنہ سے پاکستان آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہی بھی مطلب کہ سٹارٹ ہو گیا پھر یہ آیا نائنٹین سکسٹی فائم میں اور یہ ایک بہت میجر موو ہوئی تھی اس سال میں وہ کیا تھی پاکستان ڈی نونسٹ دی ٹو چائنہ پولیسی پاکستان نے ٹو چائنہ پولیسی کو ڈی نونسٹ کر دیا تھا بسکلی جو ٹو چائنہ پولیسی تھی نا یہ کس نے اسٹابلش کی تھی یہ بسکلی کس کی طرف سے آئی تھی یہ یونائٹیڈ سٹیٹ کی طرف مطلب یو ایس کی طرف سے آئی تھی ٹھیک ہے اس میں یونائٹیڈ سٹیٹ نے ایک پولیسی بنائی چائنہ اور تائیوان سے ریلیونٹ اس میں اس نے کہا کہ بھائی ڈیپلومیٹک اپروچ او ریکرگنائزنگ دی پیپر ریپبلک آف چائنہ ایس دی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ آف چائنہ وائل اولسو منٹیننگ ان افیشل ریلیشنز وید تائیوان جن کو ریپبلک آف چائنہ آر او سی کہتے ہیں مطلب کہ اس نے ایک طرح سے یونین لکھا بھی ہوئے کہ بھائی یہ جو پولیسی تھی یہ اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ اس وقت ایک کمپلیکس ایشو چل رہا تھا بیٹوین چائنہ اینڈ تائیوان میں آپ کو پتہ کہ ابھی بھی سٹیل چائنہ اور تائیوان میں ایشو چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وقت اس ایشو کو اڈریس کرنے کے لیے یو ایس نے یہ والی پولیسی بنا لی تھی تاکہ ڈیپرومیٹک ریلیشنشپس بلڈ کیے جا سکے تائیوان کے ساتھ بھی اور چائنہ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے لیکن پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے پاکستان نے یو ایس کی اس ٹو چائنہ پولیسی کو ڈیناؤنس کر دی اس نے کہا کہ بھائی نہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے کیوں کیونکہ پاکستان کا جو نظریہ تھا دیکھو پاکستان کے نائنٹین سیونٹی ون تک پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات تھے تائیوان کے ساتھ لیکن اس کے بعد اس کی دوستی زیادہ بھڑنے لگ پڑی چائنہ کے ساتھ تو اس کا جو ایک طرح کا جو سارک سری تینشن تھی وہ چائنہ کے طرف ہو گئی تھی تو اس کو لگا کہ چائنہ پولیسی جن سے اس سے بہتر ون چائنہ پولیسی ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہ آنناؤنس کر دیا کہ اب ہم نے ہم لوگ کسی بھی سٹیٹ کے انٹرنل جو افیرز ہیں اس میں انٹرفیر نہیں کریں گے that's why ہمیں اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ چائنہ دائیوان کا کیا کلیش ہے ہماری چائنہ کے ریلیشنشپس جون سے ان کے ساتھ بہتر ہونا وہ زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی نائنٹین سکسٹی فائف کی بات کرتے ہیں انیس سو پینسٹ میں چائنہ سپورٹڈ پاکستان دیورنگ نائنٹین سکسٹی فائف انڈو پاکستان وار انیس سو پینسٹ کی جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی تھی اس میں چائنہ نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ شروع سے ہی چائنہ نے پاکستان کا ساتھ دی ہے کہ کشمیر ایشو پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو چائنہ ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتا ہے اور ایون کے جو مطلب کہ 370 آرٹیکل جو ریوک کیا تھا کشمیر میں اس وقت بھی بہت سے مسلم مالک جن کو بولنا چاہیتا ان کو بولنا بنتا تھا وہاں پر ٹھیک لیکن وہاں پر انہیں سٹینڈ نہیں لیا ٹھیک تو چائنہ جن ستا وہ تب بھی بولا تھا کہ یہ بہت غلط ہو ہے ٹھیک تو بہت سے ڈیفرنٹ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہاں پہ پاکستان اور چائنہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے آئے ہیں شروع سے ہی کلیر آگے چلتے ایمپورٹنٹ بلڈنگ بلوک نائنٹین سکسٹی سکس نائنٹین سکسٹی سکس میں ایک بہت ایمپورٹن چیز ہوئی کیا ہوں کنسٹرکٹ دی فرنشپ اور کراکرم ہائیوی ٹھیک میں آگے چلتے ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کلیر نظر آ رہا یہاں پہ کراکرم ہائیوی جو بہت ہی ایمپورٹن بلڈنگ پروجیک تھا بلڈنگ بلوک جو کنسٹرکٹ ہوا وی ہی ہی چینا ٹھیک اچھا اور آج ٹوڈے دس ہائیوی سر از مین روڈ فور سی پیک آج سی پیک یہ ایک مین روڈ کنسی در کیا جاتا ہے اچھا اس کے پات چائنا پاکستان جو بھی ڈیویلمنٹ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹ سے چائنا کو پاکستان کو پیسو کے ضرورت ہے اور چائنا نے پاکستان کو 300 ملین ڈالر اس وقت دی ے جب بھی ضرورت پڑتے تھی چائنا پروائیڈ کرتا رہا پاکستان کو اس کے لابہ چائنا آلسو ہیلپڈ پاکستان آہ تو بیلڈ ہیوی انڈرسٹری کپیسٹی ایڈ ٹیکسلا ان دی لیٹ نائنٹین سکٹی ٹھیک اور اس کے لابہ مطلب کہ ہیوی انڈرسٹری زون سی ہیں ٹھیک وہ بھی بیلڈ کروانے میں ٹیکسلا میں چائنا نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی نائنٹین سکسٹی میں اب ہم بات کرتے ہیں جی اب ہم بات کرتے ہیں نائنٹین سیونٹی کے سیونٹی کے اگر ہم بات کریں تو پاکستان فیسٹ ایسٹ پاکستان ایشو یہ وہ وقت تھا جو پاکستان کے لئے مشکل وقت تھا پاکستان ٹوٹنے جا رہا تھا پاکستان کا بھی پاکستان کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا چائنہ نے پوری کوشش کی آپ اپنے ملک میں سب سے پہلے جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی اس کو ٹھیک کریں اس کو ٹھیک کریں ٹھیک ہے جو چائنہ ہے وہ اپنی ملٹری تو پاکستان میں نہیں لے کیا سکتا لیکن اس نے پورا پورا پاکستان انسٹیبلیٹی کو ٹھیک نہیں کر سکا جس کی بہت سے پاکستان دو تھا ایسٹ پاکستان کا ایشو اس وقت فیز کر رہا تھا چائنہ ایکس چینڈ دیپلومیٹک این پولٹیکل سپورٹ پاکستان اس وقت پر چائنہ کی پوری دیپلومیٹک ملٹری پولٹیکل سپورٹ پاکستان کو حاصل تھی کرنے میں پاکستان نے بہت پوزیٹیو رول پلے کیا جس کی بھی سال انیس سو اکتر میں دی جاتی ہے کہ جب ایک سکرٹ وزٹ پاکستان میں سارا پلان ہوا کہ یہ یو ایس کے سیکرٹری سٹیٹ تھے انہوں نے پاکستان کی مدد سے چائنہ میں وزٹ کی اور وہاں ان کا بہت امپورٹن وزٹ تھا جس کے وزٹ سے یو ایس اور چائنہ کے ریلیشنز میں بہت 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 ری آئی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا کہ ری ری سنٹلی ایک مہینہ پہلے بھی انہوں نے ان کی ایج اس ٹیم کوئی ہنڈرڈ کے نائنٹی پلیس ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اب بھی انہوں نے چائنہ کا وزٹ کیا اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں چائنیز ٹھیک ہے اس کے بعد 1972 میں یو ایس کے پریزیڈنٹ ریچرڈ نکسن نے وزٹ کیا چائنہ کا اور پورا ویک انہوں نے چائنہ میں دنیا میں ایک دلی آ سکتی ہے ٹھیک ہے پھر ہم بات کرتے ہیں نائنٹین ایٹی میں ایٹی کے اگر ہم بات کریں چائنہ پروائیڈ سپورٹ پاکستان دیورنگ دی سوویت افغان وار ٹھیک ہے جب سوویت یونین نے مطلب کہ یو ایس ایس سار نے جب افغانستان میں انویڈ کیا تو اس وقت بھی چائنہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس کے بات ہے جی اگر ہم بات کریں تو پاکستان ان چائنہ سائنڈ این ایگریمنٹ اون سیولین نیوکلیر کورپریشن ٹھیک اب ایگریمنٹس ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ جو بیسیکلی سیولین کے بات کیا ہونا تھا اس کے بات نیوکلیر پاور پلانٹ سیٹ اپ ان پاکستان انجوائیڈ انٹرنیشنل اٹومک انرجی ایجنسی سیف گارڈ ٹھیک اچھا اس کے بات لینڈ مارک پروجیکٹ بہت شاندار قسم کا پروجیکٹ تھا پاکستان اور چائنہ میں جو ہوا کو پرڈکشن آف جی ایف سیونٹین فائٹر ائر کرافٹ ٹھیک ہے دونوں میں دونوں سٹیٹ میں ان کی پروجیکشن ہوئی جو کہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا اچھا اس کے پات نائنٹین نائنٹیز کی بات کرتے ہیں کولڈ وور انڈ ہو چکی تھی ٹھیک ہے اور اس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی پروجیکٹ بہت سی ٹوٹیز ہوئی تھی پاکستان اور چائنہ میں جس کی بات سٹرونگ ڈیپلومیٹک ریلیشن جون سے تھے وہ بلٹ ہو چکے تھے نائنٹیز کے انڈ تک ٹھیک ایگریمنٹ ہوئے تھے ایکنومی سے ریلیونٹ ٹیکنیکل کوپریشن سے ریلیونٹ اور اگر جو ایکنومی ایڈ جون وہ بھی مطلب کہ پاکستان کو ملتی جا رہی تھی اور اس کے علاوہ ملیٹری جو ایکسرسائز تھی دونوں سٹیٹس میں وہ بھی ہوتی جا رہی تھی اب اگر میں بات کرو 2000 کی تو اس سال میں ڈیپلومیٹک ٹائز مزید سٹرونگ ہوئے وید بوت کنٹریز کوپریٹنگ اور ریجنل اور انٹرنیشنل ایشوز اس وقت تک بہت سے ڈیفرن انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں جو جو ایشوز اٹھتے دونوں سٹیٹس ایک دوسرے کا ساتھ دیتی رہی جس میں سب سے جو چیز وہ کشمیر ساتھ ڈیریکٹلی میں 2010 پر آ جاؤں گی ٹھیک ہے فوکس اون ایکنومی کوپریشن انفرسٹر دیویلپمنٹ ٹھیک ہے اب جو چائنا تھا وہ مزید سپورٹ پروائیڈ کرنا لگ پاکستان کو اس کو پاکستان کو ایکنومی کے لیے سٹرونگ کرنے کے لیے پاکستان کی پاکستان ایکنومی کوپریشن کرنا ضروری اور ان کی انفرسٹر دیویلپمنٹ پر اب زور کر دینا پڑی گا اچھا اس کے لیے دیفنیٹلی سی پیک کا پروڈیکٹ زونس ہے وہ مطلب کہ ایک فلیکشپ پروڈیکٹ ہے سٹل ابھی بہت امپورٹنٹ ہے اچھا سی پیک پروڈیکٹ میں کیا کیا ہوا جی انفرسٹر اور کنیکٹیوٹی پروڈیکٹ ان پاکستان اس میں کیا ہوا کہ جو چائنا تھا سی پیک پروڈیکٹ 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 اور بہت سیک کنیکٹ پروڈیکٹ پروڈیکٹ پر انویسٹ کیا تاکہ پاکستان جو انرڈی لویس فیس کر رہا تھا اس سے باہر نکل سکے سی پیک ہیلپ پاکستان اوورکم اٹس پرسسٹنٹ انرڈی شورٹ فال ٹھیک ہے کیا آپ کا بات ہے کہ شروع سے ہی پاکستان اس میں ایک ایشو تھا انرڈی شورٹیج کا ٹھیک ہے تو اس میں سی پیک نے بہت ہیلپ کی لوس اوڈالر فور بلین ٹھیک ہے اس سے پہلے جو لوس جو پاکستان فیس کر رہا تھا دیو اس میں ایمپروومنٹ آئی اچھا اس کے بات ہے جی چائنہ ہیز انویسٹ ایسٹ باوٹ ڈالر ٹونٹی سیکس بلین ان دیز پروجیکٹ جنرٹنگ سیمٹی فائی ساوزن لوکل جوپ ٹھیک ہے سی پیک کی باز سی چھبیس بلین ڈالر جو چائنہ انویسٹ کی اور مزید آگے انویسٹ کرتا جائے گا جیسے سی پیک سیکنڈ فیز ہو کمپلیٹ ہوتا جائے سی پیک سلوڈ یوٹیوب کوورڈ نائیٹین اینڈ جنج اف گورنمنٹ ان پاکستان پاکستان میں ایک ہمیشہ سے مسئلہ ہی رہا ہے جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ان کو ایسا لگتے جو پروجیکٹس پچھلی گورنمنٹ نے کی ہیں وہ ان سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے کیونکہ اس میں پچھلی گورنمنٹ کی ہوتی اگر ہم کمپلیٹ کریں گے ٹھیک تو اپنے پروجیکٹس سارٹ کرتے ہوں پچھلی گورنمنٹ پروجیکٹس سارٹ پر پر یہی وجہ ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر پایا یہی وجہ کہ پاکستان کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ صحیح میں ڈیویلپ نہیں ہو پا رہی ہے ٹھیک اچھا اس کے لئے کووری نائنٹین میں بھی چینہ نے پاکستان کے بہت زیادہ ہیلپ کی اب اگر میں بات کروں سی پیک ایکسپینڈیڈ اون ایٹس سی پیک ایکانومک پروجیکٹ بہت 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 کچھ آپ کے اس سی پیک میں ہے اس کے لئے سی پیک کا کمپلیٹ ہونا بہت ضرور رہی ہے اور بہت زیادہ چینج آئے گا پاکستان کے انفرسٹرکچر میں اور ہر چیز میں پاکستان کی ٹریڈ میں بھی سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے سی پیک روٹ ویل آلسو ہیلپ چائنا تو اوکم اٹس ملاکہ سٹریٹ ڈیلیمہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ سی پیک کی پاکستان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو اب ہم لوگ یہ پہ دیکھیں گے کہ سی پیک کی چائنا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو چائنا ہے اس ٹائم ساؤت چائنا سی کے تھو اپنی ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک جو کہ ایک لمبا روٹ ہے اور اس کو سٹریٹ آف ملاکہ ڈائیلیمہ بھی ہے مطلب سٹریٹ آف ملاکہ ملاکہ سے گزرتے ہوئے بہت سے ایشوز بھی ہیں انڈیا کے ساتھ ایشو ہے یو ایس کے ساتھ ایشو ہے ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی کوسٹ جو بہت زیادہ آتی ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹائم جو بہت زیادہ لگتے ہے ٹرانسپورٹیشن میں مطلب جب وہ اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے ایفریقہ میں یا پھر میڈل ایس میں جب اپنی ایکسپورٹ کرتا ہے ٹھیک تو اس کی بہت سے جو ٹائم لگتے جو کوسٹ زیادہ آتی ہے وہ بھی کم ہو جائے کی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک کنیکٹیوٹی نیٹورک جون سے وہ اسٹیپلیش ہو جائے گا آسیا اور آفکانستان میں clear so this is all about پاکستان and china relationships if you have any question do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet with the next hot issue until then stay tuned and Allah hafiz